بسم اللہ الرحمن الرحیم بخار شریف کے حدیث نمبر دو سو چورتالیس حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مسواق لے کر اپنے دانت صاف کر رہے تھے اور او او کر رہے تھے اور مسواق آپ کے موں میں تھی گویا کہ آپ کیے کر رہے تھے مدرخواتین و حضرات اس حدیث شریف کے اندر اپنے داتوں کو صاف کرنا اور مسواق کرنا یہ ثابت ہے مسواق کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت تھی یہاں تک کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے لگے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر میرے حجرے میں آئے تو وہ مسواق کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواق کی طرف دیکھ رہے تھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی منشاہ کو سمجھا اور کیوں نہ سمجھتی کیونکہ رم شناسہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی حضور کی زوجہ تھی حضور کی منشاہ کو سمجھتے ہوئے آپ نے ایک مسواق لی اس کو صاف کیا اس کو نرم کیا اور پھر نرم کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کی تو آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواق سے اپنے دعات مبارک صاف فرمائے اسے پتا چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق سے کتنی محبت تھی یہاں تک بھی روایات کے اندر آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھے میری امت کے مشکت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز پہ وضو میں جو ہے مسواق کرنے کو میں ضروری قرار دیتا علامہ مرغینانی رحمت اللہ علیہ صاحب ہدایہ آپ نے فرمایا کہ مسواق کرنا سنت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوام کرتے تھے یعنی ہمیج کی اختیار کرتے تھے مسواق نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے تو جب انگلی مسواق کا قائم مقام ہو جاتی ہے اگر مسواق نہ ہو اس سے بھی انسان اپنے دانتوں کو صاف کر سکتا ہے اگرچہ بے عین ہی جو سنت ہے وہ مسواق کرنا ہے مسواق کرنے کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے انسان کے دانت مسوڑے مضبوط اور صاف ہوتے ہیں انسان کا مو صاف رہتا ہے انسان کے مو سے بدبو نہیں آتی بدبو زائل ہو جاتی ہے انسان کا میدہ ٹھیک رہتا ہے بلغمی امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے تو مسواق کے بے شمار طبی فوائد علمار حکمانے لکھے ہیں اسی طرح بخار شریف کے حدیث نمبر 245 زیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے موں کو مسواق سے صاف کرتے جدید میڈیکل سائنس بھی آج کل یہی کہہ رہی ہے کہ انسان جب بھی کھانا کھائے بالخصوص صبح اور شام کے وقت کھانا کھانے کے بعد وہ ٹھت پرش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو آپ وضو کے ساتھ مسواق فرماتے اور اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے حجد کے لیے فجر کے وقت اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق فرماتے بخار شریف کی حدیث نمبر 246 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں ایک مسواق کے ساتھ مسواق کر رہا ہوں پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی عمر کا تھا میں نے وہ مسواق چھوٹے کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا بڑے کو دیں پھر میں نے وہ مسواق ان میں سے بڑے کو دے دی اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا تب کسی مجلس میں بڑی عمر کا شخص بیٹا ہو تو اس کو بات کرنے میں مقدم رکھنا چاہیے یعنی اس کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ پہلے بات کرے اور اس کا احترام کرنا چاہیے مگر یہ کہ کام عمر والا اگر دائی جانے بیٹا ہو پھر دائی جانے والے کا حق مقدم ہے اگرچہ وہ کام عمر ہو مدخواتین و حضرات تملیگ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درست کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ باک آپ کو جزائے خیر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ